بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ بات چاہتا ہوں کہ تم انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ دو کیونکہ جو ہجرت ہونے جا رہی تھی اس ہجرت سے پہلے یہ باقیات ہو رہے تھے اور دبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان مدینہ کے ان مسلمانوں سے کہ جو مکہ سے آپ کے وطن میں ہجرت کے لیے آئیں گے ان مسلمانوں کو آپ جگہ دو گئے اور جس طرح اپنی بیوی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے ان مہاجرین کی بھی آپ حفاظت کرو گے جو مکہ سے آپ کے یہاں رہنے کے لیے آئیں گے مدینہ منورہ کے انسان نے عرض کیا کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں اس کے وطن میں کیا ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آپ کو جنت اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی نیامتیں آپ کو ملیں گی انسار نے جواب دی ہمیں یہ سب منظور ہے جو آپ نے فرمایا تو مبارک ہاتھ آگے کیجئے تاکہ ہم بیعت کر سکیں تو انسار نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے ہم آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہیں اہد لیتے ہیں ایک صحابی جو سب سے پہلی ملاقات میں بھی موجود تھے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضرت ہمارے یہودیوں سے پرانے تعلق آتے کیونکہ اب یہ اسلام قبول کرنے جا رہے تھے اپنے مصد کو چھوڑنے جا رہے تھے اور اسلام قبول کرنے والے تھے اور بیعت کرنے والے تھے جس کا اعلان ہونے والا تھا اور بیسے بھی مکہ تل مکرمہ میں مشرقین اور مسلمانوں کے بیچ میں کافی تناہ چل رہا تھا تناہ کا ماحول تھا تضاد کا ماحول تھا سب چیزوں کو دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں اس بیعت کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے تعلقات میں درار آ سکتی ہے ٹوٹ سکتے ہیں ہمارے تعلقات یہودیوں سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ نصف فرمائے انہیں یقین پورا تھا کہ غلبہ انشاءاللہ ہمارا ہی ہوگا اور فتح عطا فرمائے تو پھر آپ مکہ واپس تشریف دے جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرت کی تیاری کر رہے تھے یہ سارا حجرت کی اسی تیاری میں چل رہا تھا آپ جب مکہ تشریف دے جائیں تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دیں یہ انہیں ڈر اور خوف تھا اس بات کا مدینہ کے مسلمانوں کو انصاروں کو کہ فتح اور غلبہ ہونے کے بعد کہیں آپ مکہ واپس آ جائیں تو ہم اکیلے پڑ جائیں گے اور ہمارے تعلقات یہودیوں کے ساتھیں پھر کیا مسئلہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اب تمہاری جان میری جان تم میرے اور میں تمہارا ہوں جس کے ساتھ تمہاری جن اس کے ساتھ میری جن جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کے ساتھ میری صلح اس پر سارے خوش ہو گئے جتنے بھی انصار تھے سب خوش ہو گئے اور سب نے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بر بیعت کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت سعاد ابن زرارہ اور برہ ابن مغرور رضی اللہ عنہ اور پھر عصید بن حضیر اس قبیلے کے سردار نے جو مدینہ میں مسلمان ہو چکے تھے نے بیعت کی اور اس کے بعد جو بیعت کی سنگینی اور حضرت ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا بیان اس میں سے جو بیعت ہونے کے بعد اس بیعت کے نتائج کیا نکل سکتے تھے کیا سنگینی ہو سکتی تھی اس پر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیان آیا حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ درمیان میں کھڑے ہو گئے بیت کے دوران بیت کے اہمیت اور خطرناکی بتانے کے لیے کیونکہ بیت جو ہو رہی تھی یہ اہد ہو رہا تھا یہ اس وقت اہد ہو رہا تھا جس وقت کی مشرقین مکہ طاقت میں تھے اور غرور میں تھے اور مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کے سازش کر رہے تھے یہ اس وقت کا اس نبوت کا تیرمہ سال بارمہ سال چل رہا تھا بارال حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس بیت کے سنگینی اور اس کے خطرے کو بیان کرنے لگے لوگوں سنو تم اس بیت کو کیا سمجھتے ہو یہ عرب و عجم سے جنگ کرنے والی بات ہے عرب اور عجم سے جنگ کرنے والی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسئیبت بریشانیوں کو دیکھ کر اور اس سلاب کو آتے ہوئے دیکھ کر کمزور نہ پر جاؤ ٹوٹ نہ جاؤ اور ڈر کر بیت کو توڑ دو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے خطرات کو اس سے اچھی بات ہے کہ تم بیت کرو ہی نہ اگر آپ کی جل میں ایک در ہے کہ کل کوئی اس بیت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے مشرقین کی دوسرے قبائلوں کی تو مسئیبت آ سکتی تو آپ بیت ہی نہ کرو حالات سے جر کر بیت کو چھوڑنا یہ دنیا اور آخرت میں ظلیل ہونے والی بات ہے اور اگر تم اپنی جان اور مال کا سودا کر کے اس بیت کو بچا سکتے ہو اپنی جان اور مال کا سودا کر کے اس بیت کو بچا سکتے ہو تب تو تمہارے لئے اس میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے اس پر سب نے یک زبا ہو کر کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اپنا سب کچھ مال اولاد سب کچھ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر چیز کو ان کو ترجیح دیتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس پر بیت کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ہر حالات میں درگرگر سبیت کو نہیں چھوڑیں گے کچھ مفسرین کے لام فرماتے کہ اسی موقع پر یعیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفرزہم و اموالہم بینلہم الجنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کی ماد اور ان کی جان کی قدلے عوض میں ان کی جان کو خرید لیا ہے ان کی جانیں خرید لیئے اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں وعطن علی حقا فی التوراة والانجیل اس پر اللہ تعالی کی طرف سے سچا وعدہ ہے قرآن مقدس میں بھی توراة میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی وَبَنْ أَوْفَا بِأَهْدِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُوا بِبَئِكُمُ الَّذِي بَعَعْتُمْ بِهِ اللہ تعالی سے برکڑ کون وعدہ پورا کرنے والا ہے لہذا تم اپنی تجارت پر خوشی مناؤ جو تم اس وقت تجارت کر رہے ہو اپنا سب کچھ دعاو پر لگا کر اپنی بیعت کو برقرار رکھ رہے ہو اپنے دین کی اپنی ایمان کی حفاظت کر رہے ہو اپنا سب کچھ دیکھ کر اس پر تم خوشی بناو ذارک الفوز العظیم یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ آج کا سبق تھا اور انشاءاللہ کال کا سبق ہوگا بیعت کرتے وقت مسافہ کرنا اور بارہ سردہ اور مقیب اللہ تعالیٰ ہمیں سنوے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مصطبی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد عمر علی و صحابہ جماعی